جنت میں جانا کتنا آسان ہے ایک مرتبہ کہہ دو اشہد اللہ الہ الا اللہ الا اللہ اور صحیح مسلم اور آخری حدیث کلمے کے آخر میں کیا آتا ہے اشہد اللہ الہ کس کا نام آتا ہے موچا بولئے کس کا نام آتا ہے اللہ کا بس یہی چاہتا ہوں اللہ کا نام لیا کر اٹھتے ہوئے اللہ کا نام بیٹھتے ہوئے اللہ کا نام یہی پیغمبر نے توحید سکھ لائی اللہم بسمکا عموت و احیاء اللہم اللہ کا نام ہے کہ نہیں کھانا کہتے بسم اللہ الرحمن الرحیم رب کا نام ہے کہ نہیں کوئی موقع تو مجھے بتلاو جہاں توحید کا سبق نہ ہو مولمی فدائل سناتے پھرتے ہیں سبحان اللہ کے یہ فدائل الحمدللہ کے یہ فدائل یہ فدیلت ان کے لیے ہے جن کو پتا ہو اللہ کون ہے آخر ایک وقت آئے گا آخری بات ایک وقت آئے گا ساری دنیا میں قبر پرستی ہو جائے گی مواہدی نہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحیح مسلم کی حدیث ہے ایک بندہ ہو کتنے ایک آج تو کہتے ہیں یہ خوف آتا ہے ڈر لگتا ہے توحید بیان کرتے ہوئے حالات خراب ہیں فساد ہو جائے گا آئے گا جب میرے آقا پیغمبر علیہ السلام نے توحید کا کلمہ بلند کیا تھا کتنے تھے آئے گا ایک مسئلہ تو مجھے سمجھاؤ ہماری عزت زیادہ ہے یا میرے پیغمبر کی زیادہ ہمارا خون قیمتی ہے یا میرے پیغمبر کا خون قیمتی ہے ایمان پر فیصلہ کر اپنے گھر میں توحید کے پودے لگا بچے کو سمجھا ایک شخص ہوگا پوری دنیا میں قصور میں نہیں برے صغیر میں نہیں پوری دنیا میں اور وہ کہتا ہوگا اللہ کتنا پیارا نام ہم یہی تک اٹھتے بیٹھتے یا علی مدد نہیں اللہ پیغمبر کیا فرماتا اس ایک بندے کی وجہ سے جو صرف ایک رب کی توحید کا قائل تھا اللہ سورج کو بھی قائم رکھے گا زمین کو بھی قائم رکھے گا آسمان کو بھی قائم رکھے گا پھر کیوں نہ کہوں ان مواہدوں کی وجہ سے اہل شرق اللہ سب کچھ دے رہا جب یہ مواہدی نہ ہوں گے نہ زمین رہے گی نہ آسمان رہے گی جنت میں جانا بڑا آسان ہے ایک مرتبہ صدق دل سے سب کا انکار کر دو کوئی لاہور کا ہو ملتان کا ہو اسلام آباد کا ہو انڈیا کا ہو کوئی کسی شہر کا رہنے والا کیوں نہ ہو لا الہہہ سب کا انکار کر کے اللہ تم کہہ دو سچے پیغمبر نے فرمایا مرتے ہوئے جس کی زبان پر یہ کلمہ ہوا داخل الجنہ مالک جنت کا مالک بنا دے گا وآخر دعونا ان الحمدللہ رب العالمين